بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اے ہمارے پروردگار اے خدای یکتہ اے اللہ رب العزت اے ساری کائنات کے شہنشاہ ساری مخلوق کے پالنے والے اے اللہ اے زندگی اور موت دینے والے آسمانوں اور زمینوں کے خالق اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک انسانوں اور جنوں کے معبود اے عرش عظیم کے مالک اے فرشتوں کے معبود اے عزت اور زلت کے مالک اے بیماروں کو شفا دینے والے اے اللہ رحمتی برکتی اور سلامتی نازل فرمائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمتی برکتی اور سلامتی نازل فرمائیے تمام انبیاء اکرام پر سالحین صدقین اور شہدہ اکرام اور اولیہ اکرام پر اے بادشاہوں کے بادشاہ اے اللہ ہم آپ کے گنے گار بندے ہیں آپ کے خطاکار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے ہماری خطاوں کو معاف فرمائیے اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے سگیرہ و قبیرہ سبھی گناہوں خطاوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرمائیے اے اللہ ہم گنے گار ہیں سیاکار ہیں ہم نافرمان اور ناشکرے ہیں لیکن میرے معبود آپ کے نام لیوہ بندے ہیں ہم آپ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں آپ کے سوا کوئی بندگی کے لائک نہیں آپ کے سوا کوئی تعریف کے لائک نہیں اے ہمارے معبود ہمارے گناہ آپ کی رحمت سے بڑے نہیں آپ اپنی رحمت سے ہمارے گناہ ہماف فرمائیے اے اللہ پاک ہمیں گرمراہی کے راستے سے ہٹا کر سرات مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دیجئے ہمیں اپنی محبت میں سے محبت عطا کیجئے ہمیں اپنے کرم میں سے کرم عطا کیجئے اپنے علم میں سے علم عطا کیجئے اپنے نور میں سے نور عطا کیجئے اے اللہ ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا کیجئے جس سے آپ راضی ہو جائیں ایسے نیک عمال کرنے کی توفیق عطا کیجئے جن سے آپ راضی ہو جائیں ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری اے اللہ شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے دشمنوں کے شر سے بچائے حاسدین کے حسد سے بچائے منافقین کی منافقت سے بچائے فسادیوں کی فساد سے بچائے شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے ہمارے تمام خساروں اور نقصانوں کو پورا کر دیجئے اے اللہ اے ہماری مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائق کاملہ عطا فرمائے بے اولاد والوں کو اولاد عطا کیجئے اے اللہ ٹوٹے ہوئے گھروں کو پھر سے آباد کیجئے گمگین دلوں کی دل جوئی کیجئے حاجت مندوں کی حاجت روائی کیجئے گمراہوں کو ہدایت دیجئے بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھائے منتظرین کے انتظار کو ختم کیجئے بچڑے ہوئوں کو پھر سے ملا دیجئے بے گناہ قیدیوں کو رہائی دیجئے مظلومین کی مدد فرمائے گرہ ہوئوں کو تھام لیجئے بے سہاروں کو سہارہ دیجئے اے اللہ کرزداروں کے کرز ادا فرمائے اداس آنکھوں کو تھنڈک اور بے چین دلوں کو چین عطا کیجئے اے رب کائنات رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے دنیا کے تمام مرہومین پر ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھئے اور ایمان پر ہی موت عطا کیجئے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے اے اللہ قیامت کے دن اپنے پیارے محبوب پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفایت اور جنت میں ان کی رفاقت نصیب فرمائے اے اللہ ہماری دعا اپنے رحم و کرم سے قبول فرمائے اے رب کائنات اپنی مخبت اور قرب عطا کیجئے اپنی رحمت اور فضل کی دروازے کھول دیجئے آمین یا رب العالمین اللہ ہم سلی علی محمد و علی محمد